سلام علیکم سامین یہ جو ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہریانے کے شہر گرو گرام کی ہے جس شخص نے یہ کام کیا ہے وہ صحیح معنی میں موزدینی اور امامت کے نام پر دھبا ہے کہ بچیوں کے ساتھ بےہودہ حرکت کرتے ہیں ان کا مسلم سماج میں کوئی مقام نہیں ہے نہ اسلام مضامین کا کوئی مقام ہے نہ ان کو سبق سکھانے سے سماج پر امامت پر یا مذہب پر کوئی دھبا تھا یا کوئی فرق پڑتا ہے یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ایسی ویڈیو ڈالنے سے اماموں کی توئین ہوتی ہے موزدینوں کی توئین ہوتی ہے علماء کی توئین ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بروقت صحیح سبق سکھا جانا چاہیے ویڈیو میں لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہی اچھا کیا ہے یہ مبارک بات کے مستحق ہیں ان لوگ کا یہی عالم ہونا چاہیے اور سب کو دھیان نکھنا چاہیے کہ امام جو بھی رکھیں تربیہ تیاف تک رکھیں موزدین نکھیں تربیہ تیاف تک رکھیں اور سارا کام علماء کرام کے مشورے سے کریں یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں کیا کچھ ہو رہا ہے موسیقی 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 اچھا موسیقی 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 جوڑے نام بول نام لڑکی کو بلاؤں لڑکی کو بلاؤں اس کے ساتھ کر رہے سے کون ہے وہ کیا کر رہا تھا کیا کر رہا ہے نام کیا ہے نام کیا ہے نام کہاں کا رہنے والا ہے سام لگا آئیٹی دکھا بھنی آئیٹی دکھا آئیٹی دکھا بھئی یہ دیکھ لو بھئی آئیٹی بھارکارڈ نہیں نہیں یہ اس نے نہ لے جا رہے ہیں یہ یہیں جائے گا ہم کچھ بھی نہ لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھ لو اس کے آئیٹی دیکھو بھئی کس نے یہاں پہ کوئی بات نہیں لڑکی ہے چمم چمم لیا ہے کوئی نہیں ہے پٹودی کی مسجدیں دیکھ لو بھئی یہ تشویرے گروگرام کے پٹودی علاقے کی ہے دیکھیں ایک مسجد کے باہر ایک مولوی کو کچھ لوگ پکر کر لا رہے ہیں دراصل ایک مولوی ایک سات سال کی بچی جو کھانا دینے اس مسجد میں اس سکس کو گئی تھی اس کے ساتھ اس نے دشکرم کرنے کی کوشش کی دشکرم کے دوران نابالک سات سال کی بچی رونے لگی چھلانے لگی جس کے بعد آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور پھر اس مولوی کی دھونائی کر دیئے سیکڑوں کی سنکھے میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اور اس مولوی پر تھپڑوں کی بارش کر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کے بعد پولیس کو فون کیا اور پولیس موقع پر پہنچی اور اس سکس کو لے کر اس مولوی کو لے کر تھانے پہنچی ہے ابھی بھی تھانے کے باہر آس پاس کے سیکڑوں لوگ اکٹھا ہیں اس بچی کے پریجن اکٹھا ہیں اور انسے پولیس بیان لے رہی ہے کہ آخر اس مولوی کو کس طرح سے وہ کھانا دینے بچی گئی تھی اور اس کے بعد اس نے دشکرم کی کوشش کی تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے تشویرے ہیں لوگ کس طرح سے اس کو پیٹ رہے ہیں پکر کر لا رہے ہیں اور دیکھئے یہ قبول نامہ کیسے کر رہا ہے کیمرے پر سنیے جڑا نام کیا ہے تیرا جوڑے نام بول نام لڑکی کو بلاؤں لڑکی کو بلاؤں کس کے ساتھ کر رہے ہیں کون ہے وہ کیا کر رہا تھا چمہ چمہ لیا چمہ چمہ لیا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے نام کہاں کر رہنے والا ہے سام لی آئی ڈی دکھا آئی ڈی دکھا تو دیکھا آپ نے یہ تشویرے پٹودی کی ہے گروگرام کے پٹودی کی جہاں اس مولوی کو کھانا دینے کیلئے ایک ماسوم آئی تھی اور اس کے بعد اس شخص نے کس طرح سے اس کے ساتھ ہیوانیت دشکرم کرنے کی کوشش کی ایک عبود لڑکی کے ساتھ یہ مسجد کی تشویرے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے باہر کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے مسجد کے باہر اس شخص کو لائے جا رہا ہے حالانکہ فیلحال ابھی پولیس اس ماملے میں کوئی کاروائی نہیں کی ہے لیکن لوگوں کا غزوم ہی کٹھا ہے جیسے جیسے یہ بات آگے پھیل رہی ہے کہ ایک مولوی دشکرم کر رہا تھا ایک نابالی بچھی کے ساتھ اس کے بعد بھیڑ ہی کٹھا ہوئی ہے لوگ زیادہ سنکھیا میں وہاں پہنچ رہے ہیں اور پولیس کے ادھیکاری بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں میں وہاں پہ گیا میں پہلی کام سے آیا تھا اور آنے کے بعد میں نے دیکھا بیٹ بہت زیادہ تھی میں جیسے اندر گیا اور جاکر بھائی تھے وہاں اندر اور مولوی جن تھے اور پبلک اور زیادہ تھی میں نے باہر لے گاڑا اس کو پوچھا بھی تو تینے بعد تک کری تو باہر لے گا ہے پھر تھانے میں لے گا آگے ان کو پہلے مطلب کی بھائی ہمارے سنیل اس کی کول آئی میرے پاس کہ ایسے سے مججد میں کانڈ ہو رہا ہے تو بھائی نے کول کی میں مججد پہ پہنچا میں نے دیکھا ہاں بھائی مولانا تھا جو ان کا جو بھی ہے وہ مججد کے اندر مطلب کی ہوبلیا ایسا تھا میں نے پکڑا ہاں بھائی کیا ہے کئی لیڈیز میرے چیپ بھی ہوئی کہ مطلب کی ہاں بھائی یہ مطلب کی گلت بات ہے تو مججد میں بڑھ رہا ہے یہ ہمارا دھرم ہے اگر تمہارا دھرم ہے تو مججد کے اندر یہ کانڈ کرنا اچھی بات ہے تو میں نے پکڑا اس کی ویڈیو بنائی تو اس نے بولا اس نے کبولا ہاں بھائی میں نے لڑکی پکڑی تھی اور میں نے لڑکی کے چممہ بھی لیا ہے تو اس دوران پھر کافی بھیڑ ہو چکی تھی تو پھر بھائی نے بتایا جیسے کی ان کے مومدنوں کے یہاں چکے تھے جو دو تین تھی دائک تھے ان کے وہ آگئے وہ اس کو بیٹھا کے یہاں پہ لے گا ہے دھانے میں جی میں بجار سے کچھ سمان لے گیا تھا اور میں نے دیکھا مججد میں کچھ لیڈج کھڑی تھی ایک اور اس کی بچی تھی اور اندر اس کے برابر میں وہ کھڑا تھا مولیوی صاحب میں نے پوچھا وہ چپل مار رہی تھی میں نے پوچھا آنٹی آپ چپل کیوں مار رہے بچی بھی تھی اس نے کہا ایسے ایسے حرکت کر دی اس نے گندی بچی کے ساتھ میں نے پھر بچی سے بھی پوچھا بچی نے کہا یہاں میرے ساتھ ایسے ایسے کیا تو میں نے تب ہی بھائی کرسن کو فون ہی گیا کہ بھائی جلدی دو منٹ میں یہاں ہو کچھ گلت ہو رہا ہے پھر بھائی کرسن ہی وہاں پہنچے